ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق معین کر دیئے ہیں یہ ادا کرنے ہیں ہر حال یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوسی حدیث ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمِ عدل مسلمِ ستت ہر مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں یہ عوامیت جو ہے نا عمومیت ان کو ذہن میں رکھی ہے عامتہم اسی سے نفذ عموم ہے یسلم علیہ ازا نقیہ جب اللہ قاتل سلام کریں اور سلام میں سبطر کرنے کی کوشش کریں اگرچہ کچھ عذاب سکھائے گئے ہیں چھوٹے بڑوں کو سلام کریں آنے والا پہلے سے جو محصر میں موجود ہیں ان کو سلام کریں سوار پیدل کو سلام کریں مختلف چیزیں ہیں ڈاز ہیں مختلف لیکن یہ کہ بہرحال جتنی سبطت کی جائے اتنا ہی سواب زیادہ مل جائے وَيُجِبُهُ اِذَا دَعَوَ اگر وہ دعوت دے کہ آہم میرے ہاں آج کھانا تناول فرماؤ تو اس کو قبول کریں اللہ یہ کہ کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے کوئی مجبوری ہے مجبوری ہے لیکن یہ کہ یہ حق ہے غریب ہے ٹھیک ہے معلوم ہے آپ کو کہ وہ کوئی زیادہ آپ کو وہ رغن غزائیں نہیں کھلا سکتا کوئی دال لوٹی ہی پیش کرے گا بہرحال ہے مجھے تو واقعہ یاد آگیا ہے میری اہلیہ کے ایک چچا تھے بہت درویش بنش انسان تھے بیسے وہ نہ معلومی تھے نہ کوئی صوفی تھے لیکن حد درد درویش مجاز کی آدمی بہت نیک آدمی تھے انہوں نے وہ ایک اچھے کوس پر تھے سپرنٹینڈنٹ ٹائپ جو ہے کسی محقبے میں اپنے چپناسی سے کہا ایک دن وہ بڑا خوش ہوا کہ آج ان کے ہاں میں مستار کروں گا وہاں گیا ہے تو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے کوئی آمد نہیں کوئی کھانا نہیں چنا گیا کوئی شہر نہیں کوئی افتاری نہیں آئی آخر میں جب وہ آگان ہوئی تو ایک خجور نکالی جیب میں سے اس کو دو ٹکڑے کیا آدھی خود کھا لی آدھی یہ جیدی بھائی چھٹی ہے اور یہ حدیث میں سکت تمرت ہے خجور کے ٹکڑے پر بھی افتار کرانا جائے یہ ہے حدیث کے ارفعال اور یہ کہ بعض وقت جہاں پانی نہایت قبیاب ہوتا ہے تو پانی ہی اندر موہیا کر دیے جائے جنہیں کے لیے روضہ افتار کرنے کے لیے کسی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آپ تو خود تو روضہ افتار کرتے ہوں شربت روح افضا سے اور کشی کو سادہ پانی سے کروائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کہ بھارا لیے تو جب مدعوت دے بلائے تو آئے وَيُسِمْتُهُ اِذَا عَقَصَا جب ٹھیک آئے تو پھر اس کو یرحمت اللہ یہ کہنا جو ہے یہ حق ہے اس کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ٹھیک ظاہر بات چاہتا ہے کہ ایڈیٹیشن کا نتیجہ ہے ناک کے اندر کوئی ایڈیٹیشن ہوئی ہے یہ زکام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے یرحمت اللہ اور اس پر مزید آتا ہے کہ پھر وہ شخص کہے بارک اللہ یہ کیا الفاظ میں یرحمت اللہ یحذیک اللہ یحذیک اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے وَيَعُودُهُ اِذَا مَرِزَا اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی اس کی اعیادت کرے وَيَتْمُ جَنَادَتَهُ اِذَا مَاتَا اور جب مر جائے تو اس کے جنازے پیر بھی کر اس کے ساتھ چلے وَيَحُبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنْنَفْسِ یہ آخری جو ہے یہ جو ہے اس کو یوں سمجھ یہ کہ آخری بات ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اور یہ بھی جن حقیقت جوابِ الْقَرِمِ میں سے اس کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا دوسرا حق یہ ہے عوام کا بھی عمر بالمعروف نہیں للملکر بھلائی کا حکم دینا مشورہ دینا جو عیمہ کا ہے وہ عوام کا بھی ہے ان پر بھی تنقید کرو یوں نہ ڈرو ہاں سیاسی آدمی کیسے تنقید کرے گا اسے ووٹ چاہیے وہ تنقید نہیں کر سکتا وہ تو کہے گا یہ ساری خرابی کی جن یہ بیٹھا ہوا ہے باقی معلوم ہوتا ہے سب تو پاکھ ہیں پاکھ صاف ہیں عوام جو ہیں ان کے اندر تو خرابی ہے ہی نہیں بڑے ہمت کی بات ہوتی ہے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر تنقید کرتا لیکن وہاں بھی وہی اصول رہے گا خیر خواہی کے جذب کی دیا اور نہیں علم انکر بدی سے روکنا برائیوں سے روکنا اس برائیوں کے روکنے میں پھر یہ بھی شابل ہے کہ ان کے ساتھ آدم اختلاعات ہو جائے آپ بدی سے روک رہے ہیں نہیں رک رہا ہے تو اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا کھانا پینا یہ آپ شریک رہیں گے تو پھر وہ ساری آپ کی محنت بھی ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے ہمیں حدیث میں آتا ہے یہ بھی بہت بڑی خرابی تھی ابتداء جو ہوئی ہے کہ علماء ان کے عمراء پر تنقیدیں تو کرتے تھے لیکن ان کے ہاں کھانا پینا اچھے سے اچھے دسترخانوں کے اوپر ظاہر بات ہے جو کچھ ملے گا عمراء کے تو یہ خلا ملا اور خلط ملط جو ہے یہ پھر غلط ہے جو آپ جو دعا قنوط میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قطع تعلق کرتے ہیں اور ان سے ترک تعلق کرتے ہیں جو تیرے احکام کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیٹتے ہیں اور پھر آخری بات وہی جو میں بیان کر چکا ہوں عوام کو بوجھوں سے نجات بلانا غلط معاشی نظام قائم ہے عوام کس رہے چکی کے دو پاتوں کے درمیان اس نظام کو بدلو یہ عوام کا حق ہے عوام کی خیر خواہی ہے تاکہ ایک عادلانہ نظام تقسیم دولت کا منصفانہ نظام قائم ہے یہ کیا ہے کہ عمیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس نظام کو بدلو اس کی کوششش کی دلو یہ بھی عوام کا حق ہے اور مستبید اور ظالم حکمرانوں سے نجات دلانا یہ بھی عوام کا حق ہے